جتنا آوشک ہے دھرتی پر اتنائی پیپل کا بھی آم کا بھی آملے کا بھی ایسے ہی گائوں کا ہونا یا ہرنوں کا ہونا یا سنگوں کا ہونا یا باگ چیتے کا ہونا یا بلی چوئے کا بلی اور چوئے کا دیکھیں چوہ بلی کا آہار ہے بلی کا ہونا بھی جتنا جروری ہے اتنائی چوئے کہ ہونا بھی ضروری ہے نہیں بھگوان نے اتنی سندر سندر پسو پکشی بنائے ہیں یہ نہیں یہ سماج پرتیگہ کر بیٹھا ہے کہ میں تمام کو جب تک نشٹ نہیں کر دوں گا سارے چورہ سلا کے اور نہیں جب تک میرے پیٹ میں نہیں چلے جائیں گے تب تک میں چین نہیں لوں گا نہیں ابھی بھی یوٹرن لے سکتا ہے سماج gradually step by step سماج کو واپس اسی دشاں آ جانا چاہیے جہاں سے پت بھرشت ہوا ہے جہاں سے گرا ہے شاکہاری بھوژن کو ہی بھگوان نے ستوگونی بھوژن بولا ہے اور یہ سکھ پردان کرنے والا ہے اسی بھوژن کے اندر بل ہے بدھی ہے دیکھئے کتنے گنے آیوہ آیو کو بڑھانے والا شد شاکہاری بھوژن آیوہ ستو بھدھی کو بڑھانے والا آیوہ ستو بل آروجیا بل بل پردان کرنے والا لوگ سوچتے ہیں آرے شاکہاری ابھی ابھی دو دن پہلے کسی میں ڈینمارک کے ایک برکتی کے ساتھ بات کرتا تھا وہ بھی تھوڑی تھوڑے ہندو تو ان کو بیچاروں کو معلوم نہیں جن کا جنم جن کی ساتھ پیڑیاں مان سے ہی کھاتی چلی آ رہی ہیں وہ سمجھتے ہیں بینا مانس کے آدمی کیسے رہ سکتا ہے لیکن ہمارے بھارتیے لوگ تو اس بات کو اور سائنٹسٹ اور آئروید کے شود کرتا بڑے بڑے بدوان وید ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ شاکہاری بھوجن جتنا شد اونچی ماترہ میں کیا جائے گا اتنا ہی آئیو کو بل کو بودھی کو بڑھانے والا ہے سوست آرگ کو بڑھانے والا ہے اور جن کے انباویں ہیں جن بجروں کے جو آج بھی جمین پر ہیں چاہے وہ بھارت میں ہو یا موریسس میں ہو یا امیرکا میں ہو ان کو معلوم ہے کہ شاکہاری سچا بھوجن ہے چاہے آدت گلت پڑ گئی ہو یوٹرن نہیں لیا ہے ابھی تک گلت جسا کو چل دیے ہو یہ سواد کے گلام بن کر کے بات الگ ہے لیکن ان کو معلوم ہے آئیو ست بل آرگیا سکھ پریتی ویوردنا سکھ یعنی سکھ کا دینے والا آنند کا دینے والا اور پریتی یعنی ہردہ میں پریم جاگریت کرنے والا شاکہاری بھوجن ہے دوسرا نہیں آئیو ست بل آرگیا ست بل آرگیا ست بل آرگیا ست بل آنی بودھی گرو گرن صاحب میں بھی یہ بانی آتی ہے کہ جیسا ان کھاؤگے ایسی بودھی بنیں گی ایسا ہی من بنے گا تو تو بھوجن کا ہی تو سارا شریر ہے اور بھوجن کا ہی بلڈ بنتا ہے بھوجن کا ہی ویریے بنتا ہے اور بھوجن کا ہی اور جو ارک جیسا اچھشتر کا انس ہے وہ ہی تو بودھی اور من بنتا ہے ایشور ایک ہے لینے اس کو پانے کے لیے تو سڑھیاں چاہے چھوٹی سڑھی ہو یا سب سے انتیم ہائیسٹ سڑھی ہو بھگوان کے دھام کو جانے کی تو تارتہ میں تو ایک ہی ہے دو نہیں ہے کہ شریر الگ ہے اور من الگ ہے اور بدھی الگ ہے نہیں یہ بھوجن کا ہی شریر ہے اور اس بھوجن کا ہی ایک جو سار روپ ہے تتو روپ ارک جو نکلا ہے وہ ہی من ہے بدھی ہے بیچار ہے اہنکار ہے انہی سے ایک ساتھوگونی لبھتی لبھدھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے من کا جس میں بھیچار اٹھتے ہیں اور شانت ہوتے ہیں من کے اندر روپ میں ہے اس کی شاکھاؤں میں بھیچار ہیں اہار جو ہم پانچ گیانندریوں کے مار پت لیتے ہیں دوارہ لیتے ہیں پانچ گیانندریوں کے جریے ہم اہار کرتے ہیں کانوں سے آر کرتے ہیں کیا سن رہے ہیں دن بھر آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں دن رات ناک سے سونگ کر توجہ سے اسپرش کر کے کیا اسپرش کر رہے ہیں کس سے آتھ ملا رہے ہیں کس کا آلنگن کر رہے ہیں کیا اسپرش کر رہے ہیں رجوگون اسپرش کر رہے ہیں یا تموگون یا ستو گھن کوئی سنت کے چرن اس پر کر رہے ہیں یا کوئی ویشہ کا آلنگن کر رہے ہیں اس کا بڑا فرق پڑتا ہے اس لئے پانچوں گیان اندریہ ہی سمایت ہیں آہار کے لیے اینرجی ریشیو کرنے کے لیے اور یہ اینرجی یہ آہار پانچ کے مادیم سے ہی بھار جاتا ہے جس جیب سے ہم سواد لیتے ہیں اسی جیب کو سارے دن چکڑ 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 کرتے رہو تو اینرجی نشٹ ہو جاتی ہے جس آنکھوں کے مادیم سے ہم آہار لیتے ہیں ان آنکھوں کے مادیم سے نکل بھی جاتی ہے آنکھوں سے ہماری بہت شکتی بیہ ہو جاتی ہے 50% شکتی آنکھوں کے جتنے آپ کھلی رکھو گے اتنی شکتی نشٹ ہو جاتی ہے تو ریسیونگ پروسیج ہے آہار وہ پاس گیا نندریوں سے ہوتا ہے اس میں مکھ کیا رکھا ہے رسنا جیب تنگ یہ سواد ہے یہ سواد کے کاران سے ہمارے بیچار دھارائیں بدل جاتی ہیں کہیں کہ یہ سینٹر میں یہ جیب ہے اور چارہ طرف اس کے یہ چار دوسری اندریہ ہیں اگر جیب جیسے سواد لے گی ایسے ہی پھر یہ دوسری فنکشن کرنے لگیں گے پورا شریر بیچار دھارائی آپ کا آہار کے اوپر ڈیپیڈ کرتا ہے تو یہ برانچیں فنکشن کرتی ہیں آپ کا آہار بگڑا ہوا ہے تو آپ کو سننے کو بھی بگڑی ہوئی چیز چاہیے دیکھنے کو بھی بگڑی ہوئی چیز چاہیے سونگنے کو بھی بگڑی ہوئی چیز چاہیے تب ہی تو لوگ تنبا کو سونگتے ہیں سونگنے کے تنبا کو بھی آتی ہے نا بیڑی سیگرٹ کا دھوان سونگتے ہیں اور ایک سونگنے کا اور آتا ہے وہ ہیروین اس کو جلا کے اس کو سونگتے ہیں سون یہ تو آہار بگڑ گیا اس لئے سارا معاملہ گڑ بڑ ہو رہا ہے سواد بگڑ گیا نہیں سواد کے پیچھے انیک اپرکار کے اپدرہ کھڑینے کریں جو ہمارا واسطوں میں پرکرتی نے ہم کو بھوجن پردان کیا ہے شاہ کا آہاری وہ ہی کریں اس کے لئے بھگوان پریڑنا کر رہے ہیں سبھی دھرم سمپردائے شاہستر پریڑنا کر رہے ہیں اس کو سوکار کرنا ہماری ہم کو جینے کی کلا سیکھنا کا اوسر پردان ہوتا ہے کہ ہم کیسے جیون کو جیئے تب یہ پرتوی سورگ نظر آئے گی تب یہ پرتوی کا کنکن پرمیشور نظر آئے گا تب یہ سنسار آپ کو تب آپ کا سر کہیں بھی جھگ جائے گا مندر جانے کی بھی جرت نہیں پڑے گی مسجد یا گردوارا نہیں آپ کو آپ کو بھگوان کی درشن جہاں آپ کی بھاونہ اور پریم امڑا وہاں ہی درشن ہو جائیں گے پیڑوں میں پنچیوں میں پشووں میں نرو میں بانرو میں بچوں میں بودھوں میں جوانوں میں پریم کی بھی ناکام نہیں چلتا پریم نہیں اس لئے تو پھوچ بھانٹے گھڑیں سارے سنسار کے ایک دیش دوسرے دیش سے ڈرہ ہوا ہے پریم نہیں پریم نہیں اس لئے تو ایک بھائی بھوکا مرتا ہے اور دوسرا راج میں ہیلو میں بیٹھا ہے پریم نہیں پریم کی بنا کوٹ کا چھری ہے نہیں کیا جو رت ہے ان کی پریم ہو تو کوٹ کا چھری ہو کیا جو رت ہے پریم نہیں اس لئے کیس ہوتے ہیں مرڈر کیس ہوتے ہیں ریپ کیس ہوتے ہیں ڈاکے ڈلتے ہیں کوٹ کا چھری ہوتے ہیں پولیس پہج بھانٹے سب بندوبست ہوتے ہیں پریم نہیں پریم کے پریم کے ہردے میں جن کے ہردے میں پریم ہوتا ہے وہاں سارے گن بیدیمان ہو جاتے ہیں اور پرمیشن وہاں ہی پرگٹ ہوتے ہیں جہاں پریم ہوتا ہے اس سے پہلے نہیں اس لئے کسی مان شاعر نے کہا ہے کہ جرے جرے میں جھاں کی بھگوان کی لیکن کسی آنکھ والے نے اس کی پہچان کی آنکھ تو ہونی چاہیے کوئی جان چکشو کوئی انبھاو کا چکشو ہونا چاہیے ریلائیشن ہونا چاہیے اور وہ ریلائیشن ستوگون سے نیچے نہیں پرابت ہوتا جو ریلائیشن کی بھگوان بات کر رہے ہیں وہ ستوگونی بیقتی کے ہردے میں انبھاو ہوتا ہے اس پرمیشور کا اس پرکرتی کے سوندریے کا اس پھول کی خوشبو کو پہچاننے اور جاننے والا وہی سکس ہوتا ہے جس کے ہردے میں پرم ہوتا ہے ایک میں نے سنا ہے کسی سنت مہاتمہ جی کے موں سے ایک مالی ایک باگ کے اندر ناچ رہا تھا کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر کے کیونکہ مالی نے ان کو بویا تھا سینچا تھا سدھارا تھا کیاریوں کو باگ کو جو پھول کھلے تو ناچ رہا تھا اکیلا مست ایک سناروی واکنگ کرنے اس پارک میں چلا گیا اس نے بولا ارے بھائی ناچ کیوں رہا ہے کیا ہو گیا تم کو بولا دیکھتے نہیں یہ پھول ساکشہ بھوان کے جیسے درسن ہو رہے ہیں بگیچہ مہک رہا ہے تو مجھے میں ناچ نہیں تو کیا کروں مجھے بہت آنند آ رہا ہے آنند بھگوان کا روح پہ دھیان رکھیے سچا آنند سنار نے پوچھا مجھے بتلاو تو صحیح ان پھولوں میں ہے کیا کہاں ہے بھگوان ان میں کہاں ہے آنند ان میں تو اس نے توڑ توڑ کے کلی کلی الگ کر دی ایک پھول کو سنار نے بلو مجھے تو ان میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو سنار کو پھولوں میں خوشبو یا آنند کا یا پریم کی خوشبو کیسے آئے سنار کے ہردے میں من مستسق میں تو سونا ہی سونا ہے وہ کسوٹی پہ جب تک نہیں کس لے اس کو کہہ سونے کو بھی وہ ریجیکٹ کر دے گا جب تک پروف نہیں کرے کسوٹی نہیں اس کے لیے تو مالی کی آنکھ چاہیے مالی کا ہردے چاہیے جس مالی نے ان بیجوں کو بویا انکھر نکلے سیچا پودے بڑے ہوئے اور ان میں نانا پرکار کی پھول نکلنے لگے اور پھولوں سے خوشبو مہ گیا پورا پاگ تو مالی ناستہ ہے مالی نے جو انبھو کیا وہ سنار کبھی سوپنے بھی نہیں کر سکتا ستوگن کے اندر انبھو اس پرماتما کا جلکتا ہے رجوگن تموگن میں نہیں رجوگن میں سنسار کا انبھو جلک سکتا ہے تموگن میں وہ بھی نہیں جلکتا تموگن نامی تموگن تم یعنی اندکار جو اندکار میں ہی جی رہا ہے جو اندہ ہو کے اپنی جیون کو جی رہا ہے اندھو کو آنکھیں دی جی سوس نے ایسے ہی اندھو کو آنکھیں دی تھی یہ میں سوچو کوئی آنکھ پھوٹ گئی تھی اور اس کو آنکھ پردان کر دی نہیں ایسے مہا پرش ایسے جن کو بھگوان کا اتار کہا ہے یہ ایسے چمتکار نہیں کہا تھی چھوٹے موٹے یہ تو پورے سماج کو لابانویت کرنے آتے جو اندھے تھے جو اندھکار میں جیون جیتے تھے ان کو آنکھیں دی تھی جی سوس نے مردوں کو جندہ کیا تھا جو جندگی کو مردے کے سمان جیتے ہیں بیماروں کو سوچت کیا تھا جن کے من بدھی اہنکار بیمار ہیں جو جو اس جیون کو بیماروں کی طرح خائلوں کی طرح جیتے ہیں بیمار جیسے بیماری ہو گئی ہو روگ لگ گیا ہو بدھی میں جنک لگ گئی ہو بیچاروں میں پالا پڑ گیا ہو ایسے چیتے ہیں بیمار ہو کر کے ان بیماروں کو سوست کیا تندرست کیا جیسے چیتن مہا پروب جی نے نچایا چیتن مہا پروب نے ڈاکووں کو نچایا چوروں کو نچایا جن کے پاؤں کبھی ناچنا سیکھے ہی نہیں ان کو نچایا سوتوں کو جگایا کوئی بھی مہا پروس سوتوں کو جگا نہیں آتا ہے اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے بہروں کو کان دیتا ہے کہ سنو ارے سنو کیسی دھنے آ رہی ہیں اس پرماتما کی مرلی بج رہی ہے مرلی کی دھن سنو ان ہواوں کے مادیم سے سرو سنگیت بد ہے سارا بش جرہ سنو اس کے پویتر ناموں کو سنو ان میں کتنا رس ہے ان کا پان کرو چیتن ما پرو جی ہری کرشن ہری کرشن 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 ہری رام 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 ہری اس کا پان کرو ہوتا ہے سوئے ہوئے آدمی کے اوپر چاہے مچھر کاٹیں یا ساپ نکل جائے اوپر سے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کوبرا نکل رہا ہے سریر کے اوپر سے سوئے ہوئے آدمی کو پتہ نہیں ہے گھر میں آگ لگ رہی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ سویا پڑا ہے کھڑنا ٹی مار رہا ہے لیکن کوئی جگہنے والا چاہیے کہ ارے مور کھڑا ہو گھر میں آگ لگی ہوئی ہے بھار نکل بھاگ کے سنتوں نے یہی کہا کہ سنسار دعوانل لیڈ لو کہا یہ سنسار میں دعوانل لگی ہوئی ہے دعواغ نہیں لیکن جو مورچت پڑے ہیں سوئے پڑے ہیں ان کو کیسے معلوم چلے کہ وہ کہیں گے دعوانل لگا ہے ارے مدیرہ لے ہیں بہشالہ ہیں کسینو ہیں کار ہمارے پاس ہے ہم پرمن کر سکتے ہیں دھن ہے پیسہ ہے کدھر آگ لگ رہی ہے بھائی ہمارا سیف ڈیپوزٹ ہے بینک میں بینک بیلینس ہے سوئیس بینک میں کھاتے ہیں کدھر آگ لگ رہی ہے ہم کو تو نہیں نجد آدھا یہ بیکار کی بات مت کرو نہیں جنہوں نے ریلائز کیا اس اگنی کو انہوں نے کہا کہ سنسار دعوانل ہے سنسار دعوانل لیڈ لو کا ترانا یہ کارون جنہوں نے جانا انہوں نے کہا بودھ نے جانا بتلایا مہابیر نے جانا بتلایا گرنانک دیو نے جانا بتلایا چیتن مہاپروی نے جانا بتلایا بھکتی بنو تھاکر نے جانا بتلایا پرہوپاد جی مہاراج نے جانا بتلایا رام کرشن پرمنس نے جانا بتلایا جیسوس نے جانا بتلایا محمد نے جانا بتلایا جنہوں نے انبوہ کیا انہوں نے بطلایا سماج کو کہ دعویٰ نہ لہے نکلو یہاں سے کہاں پھسے ہوئے ہو کہاں یہ بھوگ بلاسوں میں اترے ہوئے ہو نہیں ہم کو یوٹرن لینا چاہیے سماج بہت وکشپت دشاں میں ہے بہبیت ہے ایک سے دوسرا بہبیت ہے دیکھئے جنہا پڑوسیوں کوئی ایک پڑوسی دوسرے سے بہبیت ہے چور پولیس والے سے بہبیت ہے پولیس والا چور سے بہبیت ہے پاکستان انڈیا سے بہبیت ہے انڈیا پاکستان سے بہبیت ہے امریکہ رسیہ جرم لنڈن کوریا ساؤت کوریا نورت کوریا چاپان چائنا ایک دوسرے سے بہبیت ہے پورا سماج بہبیت ہے ایک بیکتی دوسرے بیکتی سے بہبیت ہے ایک جانور دوسرے جانور سے بہبیت ہے لیکن منشہ سے سارا بشو بہبیت ہے تو منشہ کی دشاں گلت ہے منشہ جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے وہ بلکل گلت ہے تو یوٹرن لے سکتا ہے آج بھی یوٹرن لے سکتا ہے سکھ پائے گا سکھی ہوگا نیروگی ہوگا جاگے گا سوئے سے بچے گا دعوانل سے آیو ست بھل آروجیا سکھ پریتی بیوردنا تو پریم سے اپنا گھٹ بھرے گا یوٹرن لے لے گا تبھی دشا پریورتن کرنے سے اور کوئی جریہ نہیں ہے سکھ کے لیے ڈولتا رہے ہم کبھی لندن سے انگلینڈ انگلینڈ سے امریکہ سکھ پراپت کرنے لے ملے گا نہیں تھوڑی دیر کے لیے کشنک سکھ کو سکھ مال لے کہ آئیس کریم کھا رہے ہیں یا کار میں گھوم رہے ہیں یا ایروپلین موڑ رہے ہیں یہ کشنک سکھ اس کو سکھ نہیں کہا شاستروں نے آئیس کریم کے سکھ کو سکھ نہیں کہا کیونکہ اس سکھ کے پیچھے دکھ کھڑا ہے وہ چھایا پڑ رہی ہے تمہارے اوپر لین پتہ نہیں چل رہا اس دکھ کی اس کار کی اس پیسے کی دوڑ کی یا وہ جو تجوری بھر لی ہے اس کے پیچھے بڑا دکھ بھینکر دکھ کھڑا ہے یا جو چٹ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں مدیرہ کیا مدیرہ کے پیچھے دکھ نہیں کھڑا مدیرہ پینے سے برین نشٹ ہو جاتا ہے ویگیانک پروف ہے تو برین ہی نشٹ ہو گیا تو آپ کا کیا حال ہوگا بھگان سری کرشن کہتے ہیں بودھین آسو پرنشتی جس بھیکتی کی بودھین نشٹ ہو جاتی ہے اس کا تو پتن نشٹ چھتا ہے تو وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی بودھین اور من ہی بکشپت ہیں تو آپ کو کون اس جیون میں سفل بھیکتی کہے گا آہار فاؤنڈیشن ہے آپ کی جیون کا آپ کے سکھ کا آیو کا بل کا آہار کو سدھارنا چاہیے بلوی منو بل ہے آتم بل ہے شریع شریع بل ہے یہ تینوں پرکار کے بل آہار پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آہار شدی ستو شدو جس بھیکتی کا آہار شد ہوتا ہے اس کی بودھی شد ہوتی ہے اس کا انتہ کرن شد ہوتا ہے آہار سے اور کوئی جریع نہیں آہار ہی بگڑا ہوا ہے بکشپت ہے وائلینٹیو ہے ہنسک آہار کرتے ہیں پرکارتی کے ورد جو آہار گرین کرتے ہیں اس سے تو وناشی ہوتا ہے سماس کا سبھی کا نہیں گو کا یا بیل کا یا بھینس کا یا ہاتھی کا گھوڑے کا آہار گھاس ہے وہ گھاس میں خوش رہ سکتے ہیں سوشت رہ سکتے ہیں بلشت رہ سکتے ہیں بدھی استھر رہ سکتی ہے بھائی دوسرے تم آہار کروا ہوگے تو وہ بیکار ہو جائیں گے لوگ گھوڑے کو بھی جوڑے دستی مانس کھلاتے ہیں ریس میں بھگانے کے لیے وہ گھوڑے گھوڑے نہیں رہے وہ تو اپنے جیسے ہی بنا لیے انہوں نے اد کچھرے کر دیے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے اس سے اچھے تو جب ہی تھے جو گھاس کھاتے تھے تب ہی ان میں شکتی تھی سوچ سمجھ تھی دوڑنے کی سب پرکار سے بل تھا لیکن مانوش کے سمپرگ میں آکے جو بھی جانور آئے گا وہ بھی بگڑ جائے گا کیونکہ منش بھگڑا ہوا ہے منش پرکارتی کے خلاب چلتا ہے لاؤ آف نیچر نہیں مانتا تو اتارتم اگر پرکارتی کے ساتھ نہیں ہے ہمارا تو ہم دکھ ہی ہوں گے اور کیا ہوگا آئیو ستو بلاروگیا سک پریتی ویوردنا رشاہ اسنک داہ استھرا ہردیا آہارا ساتھوک پریہ یہ ساتھوک پریہ یہ ساتھوک آدمی کے پریے بھوجنے اسنک دچکنے گھی دودھ ملائی مکن استھرا جو بدھی کو من کو ویریے کو استھر رکھ سکیں چلائے مان بدھی والے کو دیکھئے بندر سے بھی نیچے گر جاتا ہے استھتی میں جس کا من بدھی چلائے مانے ویریے چلائے مان ہوتا ہے تو کدھر بھی بہا آتا ہے بھوک بلاسوں میں چلا جاتا ہے یہ سب استھر ہونی چاہیے تو استھر تبھی رہیں گے جب ہم آہار استھر آہار کریں گے ہمارا ڈیولپمنٹ استھر رکھنے والے آہار سے ہوگا اور وہ ستوگونی آہار ہے بھوکوان کہتے ہیں اردیکو خوش کرنے والے آہار اسنک دہ چکنے رشا رسیوکت رسیلے رس کہتے ہیں جوز کو جوز والے رسیلے گنے کا رس ہے اورنج کا رس ہے آم رس ہے انگور کا رس ہے اورنج اتیادی انیک رس ہے انار کا رس ہے شراب کے لئے نہیں کہا جا رہا کہ شراب ستوگونی ہے کہ یہ بھی تو انگور کی بیٹی ہے نہیں یہ سڑا ہوا انگور ہے سڑی دشاں میں گیا ہوا تو تموگون ہے اس لئے شراب کو تموگون بولا ہے اندکار میں لے جاتی ہے شراب اندکار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو سوریہ سے اجالے سے دور کر دے کہ ہم نے تو ٹیوب لائٹ جلا رکھی ہیں سارا شہر جگ مگار آئے دن کے پرکاش میں رہ رہے ہیں کہاں ہم اندھیرے میں اندکار میں بدھی بناتی ہے اندکار میں بیچاروں میں دوڑاتی ہے جھونٹی دنیا میں جینا سکاتی ہے ہنسہ بڑکانے والا آہار ہے ڈرانے والا آہار ہے نیت خراب کرنے والا آہار ہے شراب پی کے آدمی اپنے کو ہی بھول جاتا ہے پھر دوسرے کو کیا پہچانے گا دوسرے کو کیا پہچانے گا